اسلام علیکم دوستو بہت عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اپنے پہلے ایک آوڈیو کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ چھے دسمبر کو میری شوکت خانم کینسر آسپٹل میں ایک بڑی پیچیدہ سرجری ہوئی تھی اس کے بعد کئی ہفتے تک نہ اخبار پڑھنے کا موقع ملا نہ ٹی وی دیکھنے کا لیکن چند دن پہلے سے جب میں نے اخبار پڑھنے شروع کیے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی عمران خان کے خلاف کیس عدد کے دوران بشرا بی بی کے ساتھ نکا سائفر توشہ خانہ اور نہ معلوم کتنے کیس اڈیالا جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہی پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں سیالکورٹ پشاور کراچی ان کے ارکان اور لیڈروں کے خلاف چاپے ان کو حراسہ کرنا انہوں کے راستے میں رکافٹے کھڑی کرنا تو وہی خبریں تھیں اور پھر جب ٹی وی لگا کے دیکھا تو بڑے بڑے انکر ہمارے اکثر سب نہیں وہی تھے انہوں نے مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو بٹھا کے سامنے اسی بحث میں علچائے ہوا کہ جو دو آزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے وہ اتنی سپورٹ حاصل ہوئی تھی اب اگر پی ایم ایل این کے لیے وہ سپورٹ ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے یعنی ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ نو میہ دو آزار تئیس کے بعد سے جو ہوا کیا وہ جمہوری طور پہ کیا وہ آئینی طور پہ درست ہے اس میں کئی باتیں درست بھی ہوں گی لیکن کیا ہمارے وہ لوگ سیاستدان جو کہ خود کو جمہوریت پسند آئین پسند کہتے ہیں آیا انہوں نے آئین کا جو حلف اٹھایا جب اسمبلی میں تھے اس کی پاسداری کی اب یہ میں دیکھتا رہا کہ چند دن سے بلال بٹو زرداری نے مسلسل خود کو بڑے ایک آمن پسند صلح جو اور انتقام سے آری سیاستدان کے طور پر پوجیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے کارکنوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے مسلسل نواز شریف سابق وزیراعظم کو عدف میں رکھا ہوا ہے کہ تین مرتبہ شیر وزیراعظم بن چکا ہے چوتھی مرتبہ نہیں بننے دیں گے تیر سے ہم شیر کا شکار کریں گے یہ سی پیک کے چور ہیں انہوں نے سی پیک کے کانٹریکٹ سے حاصل کی کمشنوں سے باہر جہدادے بنائی ہیں تو اس طرح کی بہت ساری الزامات بہت ساری باتیں بلاول پٹو زرداری نے نواز شریف صاحب کے بارے مقبل کی بھی کہا کہ ان کے دور میں حاصل زرداری کو بارہ سال قید میں رکھا گیا ان کی زبان کٹی گئی یعنی ایک بہت بڑا الزام ہے سچائیہ میں نہیں مانوں لیکن بلاول کی زبان سے یہ سننا اس سے بڑا بات واضح ہوئی شہباز شریف کو انہوں نے کچھ نہیں کہا شہباز شریف نے بھی بلاول کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو اس سے یہ تاثر بن رہا تھا کیونکہ شہباز شریف نہیں کہ مہربان سندھ سے آئے تھے لاہور میں پانی کی بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گے کراچی میں تو ٹینکروں میں بھی پانی نہیں ملتا ہے انہوں یہ بھی کہ سندھ میں جو نجی جیلیں ہیں وہ پہلے آپ ختم کرائیں پھر پنجاب کی بات کریں لیکن نام انہوں نے بلاول کا نہیں لیا یہ البتہ ضرور کہا کہ سیاسی درجہ حرارت نہ بڑھائیں اسی طرح بلاول نے شہباز شریف کا برائے راست نام نہ لیا کیوں لگتا ہے ایک نورہ کشتی تھی نورہ کشتی اس لحاظ سے کہ وہ کامران خان صاحب جو دنیا ٹی وی کے بڑے معروف انکر ہیں انہوں چند دن پہلے ایک ٹوٹر کے بیان دیا ایکس کے ذریعے اور ایک تازہ ترین اور بیان بھی دیا اس میں انہوں نے پہلے بیان میں یہ کہ بڑی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل جو ہے وہ اور حکومت مل کے پاکستان میں ترقی کا ایک نیا باب شروع کریں گے تازہ ترین بیان میں کامران خان صاحب نے تھوڑا سا ریفائن کی اپنے خیالات کو کہ بظاہر نواز شریف صاحب سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کشانہ بشانہ چلنے پہ آمادہ نہیں ہیں انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہے شاید وہ مریم نواز کو پنجاب کا وزیراعالہ بنانا چاہتے ہیں اور مستقبل کے وزیراعظم شاباز شریف ہوں گے یعنی جو پی ڈی ایم حکومت تھی جس جو نو اگست کو ختم ہوئی تھی وہ آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں دوبارہ برسر اقتدار آئے گی یعنی دلی تہلے سے باہر آگئی وہ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو انتخابات کے تردد کی ضرورت کیا تھی کیونکہ پی ٹی آئی کو تو ہاتھ پاؤں بان دیئے اس کے الیکشن سیمبل لے لیا اس کے امیدواروں اس کے کارکنوں کے خلاف جس انداز میں کیمپین چل رہی ہے مختلف شہروں میں وہ تو خوف احراس کی ایک کیفیت ہے اور کیا الیکشن کے دن ان کے کارکنوں کو ایجنٹوں کو پولنگ سٹیشن پہ ازاد رسائی مل سکے گی یہ بہت بڑے سوالات ہیں کیونکہ امید لوگوں نے لگا رکھی ہے کہ الیکشن کے دن بہت بڑی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کے ہمی امیدواروں کو پور دیں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن جن لوگوں نے یہ سیاسی شطرنج بچھائی ہے ظاہر ہے ان کا بھی اپنا کوئی منصوبہ ہوگا اور ابتدائی سے خطشہ یہی تھا کہ پی ٹی ام حکومت واپس آئے گی آزاد امیدواروں اور باقی آپ تیار ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے کوئی بہت زیادہ امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اتنی آسانی سے تبدیل ہونے نہیں ہے کیونکہ یہی قوتیں دوبارہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے برسر اقتدار آئیں گی اور اقتدار کے مزے لوٹیں گی عوام کو اور ان کے پاس چلے جاتے ہیں اب اللہ کو کیا سکی منظور ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ایک بات واضح ہے جب تک موجودہ نظام کے یہ سٹیک ہولڈرز یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اوپر سے ایک منافقانہ انداز میں دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اندرون خانہ ایک رہیں گے اس وقت تک بہت مشکل ہوگا پھر ایسے حالات میں جب اوپر نیچے کیسوں میں سابق وزیراعظم امران قان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں ان کے گہرہ مسلسل تنگ ہے اور ان کو فیلحال ظاہرہ ڈس گولیفائی بھی ہوگئے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے تو اس صورتحال میں ایک اور علمیہ ایک طرف سیاستدان ہے منافقانہ رویہ رکھنے والے دوسرے طرف ہمارے میڈیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے نام ہیں جو بڑے اصول پسند بنتے ہیں کچھ سیاستدان وں لے ہیں ایک صاحب تھے ایک لاکھ پچھتر ہزار کے اشتہار کے خاطر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ میرے پاس ڈاکٹر قدیر خان کی کرپشن کی بڑی کہانیاں ہیں اور اس نے اگر ہمیں اشتہار نہ دیا تو میں وہ داستانیں افشا کر دوں اس طرح ایک اور موقع پہ ان صاحب نے میرے ایک آرٹیکل چھاپنے سے انکار کیا وہ یہ کہ کہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا شیخ رشید انفرمیشن منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وزارت اطلاعات سے دو چار لاکھ ملتے ہر رسالے کے لیے تو تمہارے کالم کے خاطر تو میں اس سے ہاتھ نہیں دھو سکتا تو اس اکثر لوگ کافی سارے لوگ میڈیا میں ہوئی ہیں جو آج کل ایک ہی گانہ گا رہے ہیں اور اس گانے کا تانے بانے جنرل باجوا اور اس کے بعد کے آنے والے نظام اور مارچ دو آزار بائیس کی تحریک ادم اعتماد کے ساتھ ملتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے نو مئی کے واقعات جو کہ بہرحال کافی قبل مضمت بھی تھے اس کی مکمل تفتیش ابھی نہیں ہو پائی ہے لیکن ان تمام کی تانے بانے مارچ دو ہزار بائیس اور نو مئی دو ہزار تئیس کے واقعات سے ملتے ہیں ایک گانہ ہے جو یہ سب گار ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اور عظم نظیر طارد جیسے بڑے ماہر بڑے مایناز قانون دان بھی یہ کہہ رہے ہیں ملافقت کا اندازہ سے لگائیے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ قانون نے اپنا رستہ بنایا ہے قانون کے مطابق ان کو سزا ملی ہے لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ جس انداز میں یہ ٹرائل ہو رہا ہے جیل کے اندر جس انداز میں ججوں کا کانڈک جو تھا کیا اس سے پاکستان عمران خان کی بدنامی ہوئی اس کو واقعی صحیح سزا ملی یا پاکستان کا دنیا بھر میں ایک مغزا کھڑا اور اس قسم کی باتوں میں آزم نظیر تارر اکیلے نہیں ہیں چہباز شریف نواز شریف مریم نواز پیپلز پارٹی کے بے شمار انوا ان سب نے یہ کہا کہ یہ مقافات عمل ہے یہ لوگ جب خود سفر کر رہے تھے نیپ کے ہاتھ ہوں اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہے غلط کام ہو رہا ہے وہی کام اب عمران خان کے ساتھ جب ہوا یا ہو رہا ہے تو اس پہ ان کی باچیں کھل رہی ہیں کیونکہ ان کا سب سے بڑا سیاسی مخالف کیونکہ اس نظام کی تمام مور ایک طرف ہیں عمران خان کا بیانیہ دوسری طرف ہے اور اس بیانیہ سے چونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے لہٰذا اس چکر میں یہ ان میں سے کسی ایک شخص نے کسی ایک مقدمے کسی ایک سزا کو question نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ لوگ شیر و شکر رہیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے گی ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ووٹ کا انہوں نے احترام کر لیا کھلی ووٹنگ ہونے دیتے بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے نہ لیتے تو پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کر جانا تھا اور ظاہر ہے یہ تمام بسات پی ٹی آئی کے لیے نہیں بچائی گئی تھی عمران خان کو وقتی طور پر مجبور کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا اب اللہ کرے بقول عمران خان کے ہارٹ فیوری کے بعد ایک پاکستان میں ترقی کا سیاسی استحقام کا نیا دور شروع ہو لیکن جب حکومتیں اگر عوام کے دلوں میں نہ ہو تو پھر سیاسی استحقام نہیں آتا حکومتیں اگر رول آف لاؤ یعنی قانون کی بنیاد پہ قائم نہ ہو اس وقت تک نہ ملک عوام کو حکومت پہ اعتماد رہتا ہے نہیں اس ملک میں غیر ملک کی سرمیہ کاری کاروبار تمام کا تعلق رول آف لاؤ سے ہے قانون کی عمل داری سے اللہ کرے کہ اس ملک میں قانون کی عمل داری قائم ہو اللہ کرے کہ آٹھ فروری کے بعد کچھ تبدیلی آ جائے موجودہ حالات میں البتہ اگر موجودہ نظام کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اگر انہیں ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک پارٹی کو نہیں آنے دینا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں استحقام شاید ایک خواب رہے گا اللہ کرے استحقام آئے لیکن موجودہ حالات میں اس کی امید کم ہے اور خدا نخواستہ آٹھ فروری کو کوئی زیادہ زیادتی ہوگئی تو معلوم نہیں اس ملک حالات کس طرف کو چلے جائیں بہت بہت شکریہ